یہ جو نئے نئے یوٹیوبرز ہیں نا وہ ویوز کے لیے اتنے اتاولے ہوتے ہیں کہ ویوز انکریز کرنے کے لیے جس یوٹیوبر نے جیسا بتایا ویسا اپنے ویڈیو پر اپنے چینل پر کر لیتے ہیں مگر ویوز پھر بھی بڑھتے نہیں ہیں بلکہ جیسے کہ تیسے رہتے ہیں لیکن افسوس تو تب ہوگا جب یوٹیوب اس کے چینل کو مونیٹیز ہونے کے بعد ڈی مونیٹیز کر دے گا یا چینل کو مونیٹیز کرنے کے لیے جب وہ اپلائے کریں گے تو ریویو میں جا کر کے پھر ان کے چینل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب کیا کیا جائے اور ہیلپ کے لیے ادھر ادھر اس کے پاس اس کے پاس جانے کے بعد بھی پرابلم آخر کار سولف نہیں ہوگا اور شروع سے لے کر اب تک ساری محنت چلی جائے گی پانی میں ہو سکتا ہے آپ بھی وہ غلطی اپنے ویڈیو میں اپنے چینل پر کرتے ہوں گے تو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کر کرنے والا ہوں ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ہمارے ریفر ٹیک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہونے والے ہر ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل کی اپشن کو ضرور سیلیکٹ کر لیں تو چلی جائے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں ایک مشہور اور بڑے یوٹیوبر کا ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنے ایک فرینڈ کے چینل کو دکھا کر بتا رہے تھے کہ ان کے چینل سے دو بار ارننگ ہو چکی ہے یعنی دو بار یوٹیوب سے پیسے بھی آ چکے ہیں اور پھر اچانک ابھی ایک دو دن پہلے ان کے چینل کو ڈی منیٹیز کر دیا گیا یعنی منیٹیزیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور جانتے ہیں اس چینل کے ویڈیوز پر ہزاروں ویوز آتے تھے بلکہ کئی ویڈیوز پر تو لاکھوں ویوز تھے پھر بھی صرف ایک غلطی جی ہاں صرف ایک غلطی کی وجہ سے ان کے چینل کو یوٹیوب نے ناکارا اور بیکار کر دیا یعنی ان کے چینل کو ڈی منیٹیز کر دیا جانتے ہیں وہ غلطی کیسی تھی وہ غلطی ایسی تھی جو اکثر یوٹیوبر اپنے اپنے ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں کرتے ہیں خاص کر نئے یوٹیوبر تو ویوز کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں وہ تو اور بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور شاید آپ بھی وہ غلطی کرتے ہوں گے دراصل وہ غلطی یہ ہے کہ کچھ یوٹیوبر اپنے ویڈیوز پر ویوز لانے کے لیے یہ ٹرک بتاتے ہیں کہ اپنے ویڈیو سے ریلیٹیڈ جو ٹیگ آپ ٹیک سیکشن میں لکھتے ہیں وہی ٹیگ اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی کاپی کر کے پیشٹ کر دیں گے تو آپ کا ویڈیو سرچ میں آنے لگے گا اور خوب ویوز آئیں گے بس پھر کیا ہے نئے نئے یوٹیوبرز نے اپنے اپنے ویڈیو میں اسی ٹرک کو اپلائی کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس مشہور یوٹیوبر نے بتایا کہ یہی وہ غلطی ہے جسے کر کے ان کے فرینڈ کا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا گیا تو اگر آپ بھی اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیگ کو کاپی کر کے پیشٹ کر دیتے ہیں تو اب نہیں کیجئے گا بھول سے بھی نہیں کیجئے گا اور جن جن ویڈیو پر آپ نے کر دیا ہے ان سب ویڈیو سے دھیرے دھیرے ان تمام ٹیگس کو جو آپ نے کاپی کر کے پیشٹ کر دیا ہے ڈسکرپشن سے ڈیلیٹ کر دیجئے ورنہ جس دن یوٹیوب کی نظر میں آپ آئیں گے آپ کا چینل آئے گا اسی دن آپ کے چینل اور ویڈیو کو ایسی کی تیسی کر کے یوٹیوب رکھ دے گا اس لیے یہ کام بھول کر بھی مت کیجئے تاکہ ویوز اگرچہ کم آئے مگر چینل تو کم سے کم سلامت رہے گا اور پھر کچھ دنوں کی محنت اور اچھے اچھے کانٹینٹ کی بدولت آپ کے ویڈیوز پر خود بخود ویوز بھی آئیں گے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے اور آپ بہت آگے گروہ بھی کریں گ آپ کا چینل مونیٹیز ہو جائے گا سارا معاملہ ٹھیک رہے گا تو آپ اسی چینل سے ارننگ بھی خوب اچھی طرح کر سکیں گے تو امید ہے یہ چھوٹا سا انفرمیشن آپ کو کافی یوسفل لگا ہوگا اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نیکی سی ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے